نظرین آج کی اس ویڈیو میں ایسا ایک بے ضرر خردنی نسخہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں صرف ایک چیز استعمال کی گئی ہے یہ نسخہ منی کو پیدا کرے گا منی کو پیدا کرے گا آسابی نظام میں سکون پیدا کرے گا اندر کی گرمی کو دور کرے گا جن افراد کو ہاتھ پاؤں کی جلن کا مسئلہ ہے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں پاؤں جلتے ہیں پسینہ پاؤں میں ہاتھوں میں آتا ہے اور بہت زیادہ گرمی اندر میں محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ دانیں چھائیاں اور نا جانے کیا کیا مسائل کا شکار بن جاتے ہیں اس کو بہتر کرے گا ٹھیک کرے گا اور اس میں ٹائمنگ از خود بڑھے گی مہرک اور گرم چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے تو ناظرین اس میں صرف ایک چیز کا استعمال کیا گیا ہے وہ چیز ہے املی اور اس کے بیچ تو ناظرین نسخہ نہائیتی آسان ٹپ ہے نسخہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ٹپ ہے بہت ہی سادہ اس کے استعمال سے آپ بہت ہی فائدہ حاصل کرسکتے ہیں املی اور اس کے بیچ اس کے گودے کو پانی میں اچھی طرح ملا کر رکھ چھوڑیں اور پانی نتھار کر نمک یا چینی ملا کر پیتے ہیں جو کہ اندر تازگی اور تھندک تعدہ کرتا ہے گودہ بیس گرام املی کا گودہ بیس گرام پا پچاس گرام اس کے بیچ پانی میں بگو کر رکھیں چھلکہ نرم ہو جائے اتار کر خوشک کر کے پیس لیں اس میں چینی ہموزن ملا کر آدھا تا ایک چمچ دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں فائدہ اس کا کیا ہوگا ہمساک یعنی ٹائمنگ بڑھائے گا جریان کا مسئلہ جن کو ہے ان کا جریان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا کترے آتے ہیں بہت زیادہ جن کو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ قصرت احتلام جن کو آئے روز احتلام ہوا وہا ہوتا ہے روزانہ شلواریں گندی کر کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا جو مفید اوپر سے گرمی ہے گرمی کا تو خاص طوفہ ہے املی کا شربت تو یہ وہی چیز ہے صرف اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ گودہ بیس گرام تا پچاس گرام اس کے بیج پانی میں بھیگو کر رکھیں چھل کا نرم ہو جائے تو اتار کر خوش کر لیں جب خوشک ہو جائے تو پیس کر اس کے وزن کے برابر چینی ملا کر آدھا تا ایک چمچ دودھ یا پانی میں کے ساتھ جو ہیں آپ استعمال کریں گرم مزاج لوگوں کو املی کا پانی نتھار کر پیلانا ان کے دل کو طاقت و فرحت دیتا ہے جن افراد کا مزاج گرم ہے گولوگ املی کا پانی جو ہے نتھار کر پی لیں اس کو آپ پجرہ دل کو سکون مل جائے گا جو اندر سے گبرہت اور گرمی محسوس کرتے ہیں وہ دور ہو جائے گی اس میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو مدافتی نظام کو قوت بخشتا ہے قبض دور کرتا ہے پیشاب کی جلن چونکہ میں نے بتایا جن افراد کے جگر میں اندر گرمی ہوگی ان کے پیشاب میں بھی جلن ہوگی ان کا پیشاب زرد رنگ کا جو ہے وہ آئے گا اس کے علاوہ مردانہ کمزوری جن ترشیان ارشیہ کے وجہ سے مردانہ کمزوری پیدا کرتی ہے اس کا بالکل آپ نے جو ہے خیال ہے جوارش املی شربت املی اس کے مشہور مرقب ہیں اکتالیس روز تک آپ ان جوارش کو استعمال کریں شربت املی کو استعمال کریں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا ٹپ امید کروں گا تمام بھی اس کو اچھا لگا جن بھائیوں کو اچھا لگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ کہنے والے جدرے میں نسخہ جات ویڈیوز ہیں وہ آپ بہ آسانی دیکھ سکیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ